جیتنے کے لیے ایک ٹیم کا ہونا بہت ضروری ہے اور ٹیم تب ہی جیت پاتی ہے اگر ہم ایک جھٹ بن کر کھیلتے ہیں یہ جو وائرس ہے یہ بہت مشکل ہے آسان نہیں ہے لیکن مشکل کے سمیں میں ہی آپ کا کیریکٹر کا انمان پتا چلتا ہے یا کیریکٹر کا پتا چلتا ہے اگر ہم نے ایٹی تھری میں جیت پرابت کی تھی تو وہ ٹیم کا کیریکٹر تھا اور کچھ نہیں تھا مشکل سمیں تھا خطرناک سمیں تھا لیکن سوچ میں تبدیلی تھی کہ ہم اس کی جیت پرابت کر سکتے ہیں اور جب سوچ بدلتی ہے تو شاید سب کچھ بدل جاتا ہے تو میں چاہوں گا اپنے دیشواسیوں کو ایک سوچ بدل ڈالیں اور یہ کہیں کہ ہم جیت سکتے ہیں موسیقی 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 کورونا مہماری کی نئی کڑی لے کر ہم حاضر ہیں سبھی درشکوں کو سلام اور نمسکار مانو جاتی کے لیے خطرہ بن چکی کورونا مہاماری کا علاج کب نکلے گا یہ کہنا مشکل ہے لیکن اس مہاماری نے پریاورن کو نرمل بنانے کے ساتھ ساتھ ایک اور کام اچھا کر دیا ہے وہ ہے بھارت جیسے لوگ تانترک دیش میں لوگوں میں بھیدباو مٹا کر انہیں اس بیماری کے خلاف ایک جھٹ کرنا کورونا کے خلاف ہی ایک جھٹا نہ کیول عام آدمی بلکہ راجنیتک دلوں سے لے کر ہر چھوٹے بڑے سنگٹھن و سنستہ میں دیکھنے کو مل رہی ہے کورونا مہاماری کے قارن پٹری سے اتر چکی ارتھ ویوستہ سے ہر کوئی پریشان ہے کورونا کا خوف اتنا ہے کہ اب لوگوں کے صبر کا پیمانہ چھلک رہا ہے اور گر سے دور پھنسے لوگ جیسے تیسے اپنی جنم بھومی تک پہنچنا چاہتے ہیں اور اس میں نہ کیول شمک ورگ بلکہ ہر انسان کی یہی بھاونہ ہے کہ وہ اپنوں کے بیچ پہنچے پھر حشر چاہے جو بھی ہو کورونا سے پیڈت مانوطہ کے کلیان کے لیے سماج کے ہر ورگ میں جذبہ کس قدر بھرا ہے اس بات کا یہاں سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سویم سیوی سنگٹھن تو ضرورت مندوں کی سیوہ کے لیے جہاں تہاں کھڑے ہیں سکول و کالیج تک کے بچے بھی اس میں اپنی آہوتی ڈال رہے ہیں یہی نہیں سماج میں ہین درشتی سے دیکھے جانے والے قیدی بھی اپنی چار دیواری کے بیتر رہنے کی پیڈا کو بھول کر سنکٹ سے جوج رہے انسان کے لیے اپنے ویبن نکاریوں کے مادیم سے سیوہ کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں کورونا کال میں ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ جہاں یہ بیماری انسان کی جان پر بھاری ہے وہیں اس نے لوگوں کو اپنوں کے ہونے کا احساس بھی دلا دیا ہے جو موجودہ باغ دوڑ اور شہری زندگی میں پیچھے چھوٹا جا رہا تھا کورونا مہماری جنگ ہماری جاری کہ آج کی کڑی میں ہم سکاراتمک رنگ دیکھیں گے آدنک یوگ میں کورونا مہماری مانوتہ پر سب سے بڑا سنکٹ مانا جا رہا ہے اس سے ایک جھٹ ہو کر پار پایا جا سکتا ہے اس مشکل گڑی میں راجنیتک دل کس طرح سے اپنا فرض ادا کر رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں آدنک یوگ میں کورونا مہماری مانوتہ پر سب سے بڑا سنکٹ مانا جا رہا ہے یہی کارن ہے کہ اس سنکٹ سے ایک جھٹ ہو کر ہی پار پایا جا سکتا ہے یہ بھاونہ آم آدمی سے لے کر راجنیتک دلوں میں ہونا ضروری ہے پردیش میں راجنیتک دل کس طرح سے اس مشکل گھڑی میں اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اس بات کا جیڈی نیوز شملا کے اپنے درشک سمایچار تاریخ راتھر نے جائزہ لیا راجنیتا یا راجنیتک دل عام جنتا کے سیوک ہوتے ہیں ہر ورک کے لوگوں کے لیے ایک جھٹ ہو کر سکارات مکارے کرنا ان کا پہلا فرض اور ان کی پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کوویڈ نائنٹین پرستیتی میں ہم نے اس سلسلے میں اس پردیش کے مکھی راجنیتک دلوں کے پرتنیدیوں سے بات کی اور ان کے خیالات جاننے کی کوشش کی ہمارچل پردیش میں راجنیتک جو پارٹیاں ہیں ایک جھٹ ہو کر مظاہرہ کیا اس بات کا کی وہ ایک ساتھ ہیں ایک جھٹ ہیں کوویڈ نائنٹین سے لڑنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گرامین کشیطر میں جہاں لوگ جاگ روک نہیں ہیں ان لوگوں کو ہم جو ہے جاگ روک کریں ہم نے سب سے پہلے ڈیزاسٹر منیجمنٹ سیل کا گٹھن کیا اور ہیماچل پردیش میں جو بھی بھار کے راجیوں کے ضرورت مند مزدور تھے لوگ فسے تھے ان کی ہمارے لوگوں نے جو ہے مدد کی سہیتہ کی مکھیا منتری رہات کوش کے لیے جو ہے آپدہ فنڈ کا گٹھن کیا ہم نے ایس ایم ایس کے جریے ہم نے وائس میسیج کے جریے جو ہے لوگوں تک سندیش پہنچایا ستانی بھاشا میں سنگیت کے جریے بھی لوگوں کو جاگ روک کرنے کا ہم نے ابھیان جو ہے چلائے وائے ہیماچل میں بھار سے کافی لوگ ایسے تھے جن کے پاس راشن نہیں تھا ہمارے پارٹی کے لوگوں نے جو ہے راشن پہنچایا ہم نے سینیٹائزر جو ہے باٹنے شروع کیے ماسک باٹنے شروع کیے ہم نے سرکار پر جو بھی سرکار اتمک سیوک تھا ہم نے دیا کورونا کی مہاماری کے مدی نظر دلی میں راشتری ادھیکش جی سے لے کر کے پردیش میں ماننی مکہ منتری جی تک ویدائیگ گن، کینڈیڈیٹ گن اور بوتھ ستر کے کارکرتاؤں تک ایک سمواد کا جبردست چینل بناتے ہوئے سامانے جنمانس وہ کسی بھی کشٹ میں ہو تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں مکہ منتری راہت کوش پردان منتری راہت کوش میں دھن راشی جمع کرانا میں اگر جے اس کو نیٹ شیل میں کہنا چاہوں تو یہ ہمارے لیے ایک الڈ پرکار کا پریوک تھا سماج کی سیوہ کرنا اور مجھے اس بات کا فقر ہے راشتری اصطر سے لے کر کے اور ہیماچل کے اصطر کے اوپر بہت بڑی اپلبدی اور کامیابی حاصل کیے اس لئے ہمیں سنتوش ہے کہ سنکٹ کی اس گھڑی میں بھارتی ایجنتہ پارٹی کا کارکرتہ سماج کے ساتھ دیش کے ساتھ پردیش کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کے کھڑا ہے اس وائرس کے بارے میں آپ کو لوگوں کو شکشت کرنا ہے جب تک آپ ویعاپک پنچائت کے سطر پر جائیں گے نہیں تو وہ سمبم نہیں ہوگا اس لئے میں نے جو چنے وے پرتی ندی ہیں ان سے میں باتچیت کر رہا ہوں ان کو سمجھا رہا ہوں اور جو یہ مہیلہ منڈلز ہیں اور یہ سیلپ ایلپ گروپ ہیں ان کو بھی ہم تیار کر رہے ہیں جو سینٹائزر کو بنانے کے لئے میں نے اپنی پوریا کا پورا ویتن اپریل سے لے کر دسمبر تک میں نے ہماچہ پردیش کے ماننی مکھے منطری ان کو دے دیا ہے آج بہت بڑی سنوٹی آئی ہے اور اس سنوٹی میں سب کو اپنی زمواری نبھانی ہے میں بطور ایک سی پی آئیم کے ودایق کے ناتے میں کوشش کر رہا ہوں اپنی زمواری نبھانے کی وہیں دوسری اور عام آدمی کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ سمیں راجنیتک بھاونا سے اوپر اٹھ کر سب ہی دلوں کو اس مہاماری سے لڑنے کے لیے ایک جوٹ ہو کر سہیوک دینے کا ہے یہاں شملہ میں ہم نے عام لوگوں سے بات کی پورے بشو میں جو بھی یہ مہاماری چلے ہوئی ہے اس کو لڑنے کے بھگوان ان کو سب کو شکتی دیں دیکھئے سرکار دوارہ جو بھی اپائے کیے جا رہے ہیں لوگوں کی اچھائی کے لیے کیے جا رہے ہیں تو اس میں جو ہے راجنیتی کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے جو ابھی پاور میں سرکار ہے جو وہ فیصلہ کرتی ہے وہ سب ہی کو ماننے ہونا چاہیے اور ان کا ایک مت ہو کر جو ہے ساتھ دینا چاہیے اس سبہ میں ستہ داری اور وپکشے دلوں کے پرطنیدیوں کے علاوہ سرکار کا نیترتو کرنے والے مکہ منتری اس سبہ میں لوگوں کی سرکشہ ان کے سکھ شانتی کے لیے اس سبہ میں اس کا جائزہ لیا جاتا ہے جو کی لوگ تنتر کی نیو ہے راجنیتک دلوں کے پرطنیدیوں سے ہم نے جو بات چیت کی اس بات چیت میں ہمیں یہی سامنے آیا کہ راجنیتک دل کوویڈ نائنٹین کی جو موجودہ پرستیتی ہے اس میں وہ ایک جھٹ ہو کر اس بات پہ سہمتی ہے ان میں کہ وہ وچن بدد ہے لوگوں کی سرکشہ کے لیے اونہ زلے کے مہتپور کے نیجی سکول میں پڑھنے والی بیٹیاں کورونا کال میں کورونا یودہ کے روپ میں کام کر رہی ہیں سرکشہ ڈیوٹی میں تینات پولیس کرمیوں کو کھانا بنا کر انوٹھی مثال پیش کر رہی ہیں لوگ ڈاؤن و کرفیو کے دوران دوسرے زلوں میں بھسے لوگ جہاں ایک اور اپنے گھروں کو جانے کے لیے آتر ہیں لیکن ہیماچل پردیش میں اونہ زلے کے مہتپورستیت ایک نیجی سکول میں پڑھنے والی یہ بیٹیاں انڈینو کورونا یودہ کے روپ میں کام کر رہی ہیں یہ بیٹیاں پردیش کے ویبین زلوں سے سمبند رکھتی ہیں اور لوگ ڈاؤن کے بعد اپنے گھروں کو جانے کی بجائے انہوں نے سماتھ سیوہ کا فیصلہ لیا ہے اپنے سکول کے سماتھ سیوی پردھان اچارے کے آگرہ پر یہ بیٹیاں سرکشہ ڈیوٹی میں تنات لگ بھگ ایک سو پولس و ہوم گارڈ جوانوں کو پرتی دن کھانا مہیا کروا رہی ہیں اپنے گھروں سے دور رہنے کی ان بیٹیوں کے ماتھے پر شکن تک نہیں ہے اور انہیں اس بات کا کرو ہے کہ دیش میں سنکٹ کی اس گھڑی میں وہ دیش سیوہ کر رہی ہیں ایک کامرس کا کورس کر رہے تھے اب لکڈ آن کے دوران ہم فسے ہوئے تو پھر ہرشوہ دن سر ہمیں کھانا پروائیڈ کروا رہے ہیں جانا تو ہم گھر چاہتے تھے پر مطلب لکڈ آن کے وقت سنی جا پا رہے ہیں تو اس لئے ہم فری بیٹھے ہو تیز روم تو ہم نے سوچے کہ جان سے ہمیں کھانا آ رہے ہیں وہاں سے ہم کھانا بنانے میں ہلپ کروا دیکھتے ہیں سکول میں مسٹر ہرشوہ دن سنگھ نے تو ہمیں مطلب کھانا پروائیڈ کروایا ہمیں بہت اچھا لگا ہم سوچ رہے تھے کہ ان کی ہلپ کروائیں گے پھر ہم نے بات کی تو ہمیں اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ سب کے لیے کھانا جا رہا ہے اور ہمیں اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ سیوہ کرنا جیسے پردان منتری جی جو بھی سابدانی برتنے کو کھا ہوا ہے لوگ ڈاؤن کے دران تو وہ ہمیں کرنی چاہیے اور جو لوگ جیسے بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر بھاگ جا رہے ہیں یہاں سے تو وہ اچھا نہیں ہے سب کے لیے ہانیگاری کی ہے وہ جو بھی کر رہے ہیں سو ایسا نہ کریں پلیز اور ہم بھی یہاں پہ رکے ہوئے ہیں ہم بھی پیشنٹ سکھا ہوا ہے کہ جہاں پہ ہو سیف رہو سکول کے پردھانچارے ہرش وردھا نے بتایا کہ انہوں نے اپنے دم پر ہی سرکشہ جوانوں کو دو وقت کا کھانا کھلانے کا نرنے لیا ہے لیکن سکول کی بیٹیوں سے ملے سہیوگ نے ان کی طاقت کو دو گنا کر دیا ہے تو وہاں پہ جو پلیس والے لگے ہوئے تھے ان کے لئے کھانے کی بڑی پرولم آ رہی تھی تو میں نے جا کے سبی پلیس والوں سے پوچھا کہ سر ہم آپ لوگوں کو سکول کی طرف سے سارا کھانا پرویڈ کروائیں گے تو پھر ہم نے محیم سٹارٹ کی کہ کوئی بھی بھکھا نہ سوئے یہ لڑکیاں تھیں انہوں نے پوچھا کہ سر آپ لوگ ہمیں جیسے کھانا پرویڈ کروائے ہیں پولیس والوں کروائے ہیں تو انہوں نے کہا کہ سر ہم بھی آپ لوگوں ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں سارا دن ہم لوگ روم پہ رہتے ہیں تو بڑا ہمیں پرویلم ہے اس بانے ہم لوگوں سیوہ بھی کریں گے اور ہمارا ٹائم وہ اچھے سے گزر جائے گا ہمیں گھر پہ جانے کی چندہ نہیں رہے گی اور ہم پردھار منتری جی کو پوری طریقے سپورٹ کر سکیں گے تو پانچ پانچ لڑکیاں ڈیلی آتی ہیں اور یہاں کھانا بناتی ہیں اپنے سمیں کو سماج سیوہ میں لگا کر ان بیٹیوں نے ایسے لوگوں کے لیے ایک انکرنی مثال پیش کی ہے جو لوگ ڈاؤن میں فسے ہونے کے کارن یا تو پریشان ہے یا اپنے گھروں کو جانے کے لیے آتور ناہنزلہ کے آدرش جیل میں سزا کاٹ رہے قیدی ان دنوں سماج سیوہ کا فرض ادا کر رہے ہیں اور دیش میں اس سنکٹ کی گڑی میں وہے ایک جھٹ ہو کر سماج کی بلہائی کے لیے کام کر رہے ہیں یہ ہے ناہنزلہ آدرش کینڈری کاراگار دیش پر کرونا مہماری کا خطرہ منڈرانے کے بعد سماج کا ہر ورگ ایک جھٹ ہو گیا ہے ایک اور جہاں پولیس کرمی سرکشہ کا زمہ سمبھال رہے ہیں وہیں جیلوں میں سزا کاٹ رہے قیدی بھی سماج سیوہ کا اپنا فرض ادا کر رہے ہیں ہیماچل پردیش کے ناہنزل آدرش کینڈری کاراگار کے قیدی بھلے ہی جیل کے اندر پہلے کے جرم کی سزا کاٹ رہے ہوں لیکن دیش پر سنکٹ کی اس کھڑی میں وہ ایک جھٹ ہو کر سماج کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں یہ قیدی جیل پریسر میں ہی دن رات بریڈ بسکٹ اور مٹر جیسی بیکری کا اتپاد بنا کر شہرواسیوں کو سستے داموں میں اپلبد کروا رہے ہیں قیدیوں دوارہ بنائے گئے یہ اتپاد ہاتھ ہو ہاتھ بک رہے ہیں جیل پریسر میں یہ قیدی انیک پرکار کی سبزیاں بھی اگا رہے ہیں شہر میں ان کے دوارہ اگای گئی سبزیوں کی مانگ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے یہ قیدی ہر روز کرفیو میں ڈھیل کے دوران شہرواسیوں کو خود تازی سبزیاں بیچنے کے لیے آتے ہیں اور سوشل ڈسٹنسنگ کا پورا دھیان رکھا جا رہا ہے بہت بڑیہ اور ساف سترہ اور فریش مال آرہا ہے سبزیے بھی لارہے ہیں اور لوگوں کو تھوڑا تھوڑا دور کھڑے کر کے ان کو دوائیٹ بیشن میں بیچ رہے ہیں جیل دوارہ جتنا بھی سوان آرہا بہت بڑی آرہا ہے پرشاشن نے پورا ہنر کو پہچان کر سمات سیوہ کی اور اس کا صد اپیو کیا ہے مشکل کی اس کھڑی میں یہ کیدی بھی کووڑ یو دھا کی بھومی کانی بھارے ہیں منڈی زلہ کے لوگ ان دنوں لوگ ڈاؤن میں پریوار کے ساتھ پہلی بار اتنا سمی بیتا رہے ہیں لوگ لوگ ڈاؤن کا بھی اپنا الگ ہی مزا ہے کرونا مہاماری کی کارن لگے لوگ ڈاؤن کی او دی میں لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے کچھ نیا اور الگ کرنے کا موقع مل رہا ہے چھوٹی کاشی کے نام سے وکھیات منڈی شہر کے لوگ 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 آنند وارڈ کا یہ پریوار لوگ ڈاؤن میں کرونا وارئیرز اور گریبوں کو کھانا کھلانے کا کارے کر سکھ کی انبھوتی محسوس کر رہا ہے کورو سیلیٹ کٹ تیوں پھر اس میں ہر کو جات تی مری بھی وہیں دوسری اور منڈی کے تھنہڑا وارڈ کی وینا منگلہ اور انکا بیٹا آیوش منگلہ ہر روز کرونا وارئیرز کو نسوارت بھاو سے چائے پلا رہے ہیں ادھر منڈی شہر کے بیچوں بیچ درجی کی دکان چڑھ ڈالنے والے ممی نور حسین اپنے پوری پریوار کے ساتھ ہر روز لگ دو سو ماسک بنا کر انہیں لوگوں کو مفت بانٹ رہے ہیں حسین پریوار کا یہ پریاس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر انسان کی سوچ سکراتمک ہو تو آپ تک ستی میں بھی خوشی خوشی دوسروں کے خوشی نمشکار دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ساری دنیا میں ایک بہت ہی ڈینجرس جان لیوا بیماری کرونا وائرس پوری طریقے سے پھیل گئی ہے یہ ایک جنگ ہے دوستو اور ہمیں یہ جنگ لڑنی ہے مل کر لڑنی ہے اور جیتنی ہے ہم یہ جنگ تب ہی جیت پائیں گے جب ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور گورنمنٹ کا ساتھ دیں گے گورنمنٹ چاہتی کیا ہے آپ سے صفائی social distance ایک دوسرے سے دور رہیں چار پانچ لوگ مل کر پارٹییں نہ کریں صرف اتنی سی بات یہ بات اتنی سی آپ کے لیے میرے لیے ہے لیکن بزرگ بچ جائیں گے بچوں کی جان بچے گی اور ان کو دیکھئے اسپطال میں جا کر جو کتنی سیوا کر رہے ہیں ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں پولیس ہیں آرمڈ فوسز ہیں آمی ایر انڈیا کے پائلٹس دودھ دینے والا گھر پر جو آتا ہے سبجی والا کسان گھاڑی سلانے والا کتنے لوگ سیوا کر رہے ہیں they are all warriors